اگر مجھے لیلت القدر منصیب ہو تو میں کیا کروں کہ یہ دعا پڑو اللہم اِنَّا قَعْفُونَ تُحِبُّ الْعَفْ وَفَعْفُ عَنِّي اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند فرماتا ہے مجھے معاف فرماؤ تو میرے نبی کی عبادت وہی گیارہ رکھاتا ہے حجد کے نوافل تھے چاہے وہ شبِ قدر تھی چاہے وہ شبِ برات تھی چاہے وہ شبِ جمعہ تھی تو اب اس کے نام پر لوگوں نے کیا کیا خرافہ چونکہ ہم قرآن اور حدیث سے نہیں جڑے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کس نے لکھی اس کی سند کیا ہے اس کی تمیزی کوئی نہیں ہے تو وہ پھر بہت ہی زیادہ چار رکعات پڑھو پہلی رکعات میں یہ پڑھو دوسری میں یہ پڑھو تیسری میں یہ چوتھی میں یہ یہ سب بدعات ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں میرے نبی کے کسی بھی فرمان سے میرے نبی نے صرف عبادت کا فرمایا ہے عبادت تو شبِ قدر میں بھی کوئی خاص عمل نہیں اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو مسجد نہیں گھر مسجد نہیں گھر مسجد نہیں گھر میرے نبی نفلی بندگی گھر میں ادا فرماتے تھے اب شبِ برات میں صلاتِ تسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے نفلوں کی تو جماعات ہی نہیں جماعات ہی نہیں ہوتی تو یہ صلاتِ تسبیح کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں نفلی بادات کے بارے میں اللہ کے نبی کا طریقہ گھر میں پڑھنا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ہمیں جو اشارہ ملتا ہے وَسْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَةً اپنے اللہ کو خوب یاد کریں اور لوگوں سے کٹ جائیں بالکل اور سب سے کٹ کے آپ اپنے رب کو یاد کریں وَمَنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّدْ وِهِ نَافِلَةً لَّكَعْصَاً اَنْ يَبْعَتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ ان ساری آیات کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نفلی عبادات سنتیں بھی ہوں گھر میں پڑھو اور خاص طور پر جو ایسی راتوں کی عبادت ہوتی ہے مسجدوں میں کٹھے ہونا اور اس رات میں جھنڈیاں لگانا پھر آتش بازی کرنا یہ آتش بازی تو بالکل ہی اسراف ہے اور قرافات ہے تو میری گزارش ہے کہ میرے نبی کی جو سنت ہے آپ نفلی بندگی عبادات اپنے گھر میں فرمائے کرتے تھے اس رات میں اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں مسجد کی بجائے گھر کو مسجد بنائیں اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور نمازیں قائم کرو تو ہم بھی اپنے گھروں کو خالی نہ چھوڑیں اس میں ساری فیملی کٹھی ہو کے نوافل کا احتمام کریں مسجد فرائض کے لئے ہے اور نوافل کے لئے ہے